سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر زلہ بنیر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کا مطابق آپریشن کا دوران دہشتگردوں کا سرگنہ سلیم ربانی مارا گیا دہشتگرد سلیم عرف ربانی نہ صرف سیکیورٹی فورسز پر حملوں بلکہ بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو جوان بھی شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار مدسر شہید اور لانس نائک حسیب جاوید شامل ہیں مزید افصیلہ جانتے ہیں نمائندہ خصوصی غزالہ نورین سے جی غزالہ بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی بلکل یہ بونیر میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کیا ہے دہشتگردوں کی موجود کی خفیہ اطلاع پر بونیر میں کروائی کی گئی آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگرد سرغنہ سلیم عرف ربانی مارا گیا اس کروائی کے دوران دو دہشتگرد زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد سلیم عرف ربانی نہ صرف سیکیورٹی فورسز پر حملوں بلکہ بھتہ خوری اور مصوم شہیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ورداتوں میں بھی مرضی تھا اور دہشتگرد بانی کاروں نہ کرنے والے اداروں کو بھی انتہائی مطلوب تھا حکومت کی جانب سے دہشتگرد سلیم کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دو سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جامع شہادت نوش کیا لانس نائک مدصر محمود شہید کی عمر چھتیس سال جبکہ ان کا تعلق زیلا مزفرگر سے تھا جبکہ شہید ہونے والے دوسرے جوان نائک حسیب جاوید کی عمر ستائیس سال جبکہ ان کا تعلق آزاد جمہ کشمیر کے علاقے پونٹ سے تھا اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ممکنہ دہشتگردوں کی موجودگی کے پیشن ازر علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک دفعہ پھر آئی ایس پی آر کے جانب سے اس عظم کا عادہ کیا گیا کہ جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دے دی ہیں میں یہاں پر سنو کے ناظرین کے لئے یہ بتاتی چلوں کہ لانس حوالدار مدصر محمود شہید کا تعلق زیرا راورپنڈی سے ہے لانس حوالدار مدصر محمود شہید نے سولہ سال تک پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے ملک کے دفاع کی میداریاں سے اجام دیں لانس حوالدار مدصر محمود شہید نے سوگران میں والدین اہلیا اور دو بیٹے سوڑے ہیں جبکہ شہید ہونے والے لانس نائک حسیب جاگر شہید ان کا تعلق آزاد کشمیر کے زیرا پونڈ سے ہے انہوں نے پانچ سال تک پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کا غزالہ نورین آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا